وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں تجوید دلقرآن کی بڑی اہم بحث ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں سکتا وقفہ اور وقف یہ ہم پڑھیں گے یہ الفاظ تو ہم نے ضرور سنے ہوتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہیں ان الفاظ کو لکھا ہوا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے کی صحیح صورت کیا ہے آج ہم وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا ٹھہر جانا لیکن کس انداز میں ٹھہرنا وقف کا معنی ہے رکنا اور ٹھہرنا وقف کے لیے سانس لینا شرط ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ رکنا چاہتے ہیں یا جہاں رکنا ضروری ہے وہاں صرف آواز کو نہیں رکنا کہ آواز تھوڑی دیر کے لیے روک لیں سانس ابھی آپ کی جاری اور اسی طرح آگے پڑھنا شروع کر دیں ایسے نہیں کرنا یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سانس بھی لے لیں اور آواز بھی روک لیں یہ ہوتا ہے وقف کا درست طریقہ کہ وقف کے لیے سانس کا لینا شرط ہے بغیر سانس لیے حرف کو ساکن کر کے پڑھنا غلط ہے یہ ہے وقف سکتا کیا ہے سکتا میں سانس جاری رہتی ہے صرف آواز روک لی جاتی ہے اس فرق کو عزیز طلب و طالبات اس سلائیڈ کی مدد سے مزید اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وقف کے لیے سانس بھی لینا ہے آواز بھی روکنی ہے اور جہاں سکتا کرنا ہو وہاں سانس نہیں لینی سانس جاری رہے گی صرف آواز روک لینی ہے تو سکتا کو درست انداز میں پڑھا جا سکتا ہے دیکھئے اس سلائیڈ میں عزیز طلب و طالبات وقف اور سکتا کی عملی مثال پیش کی گئی ہے تو اگر ہم یوں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین آواز بھی رک گئی سانس بھی لے لیا میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں اور ساتھ میں اگلی آیت کو بھی تاکہ بیچ میں اندازہ ہو جائے کہ پڑھتے ہوئے وقف کریں گے تو سانس بھی رک گئی آواز بھی رک گئی وقف ہو گیا پھر اگلی آیت کو پڑھا تو اس کو وقف کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین عزیز طلب و طالبات آپ نے توجہ کی ہوگی ہر ہر آیت پہ میں نے وقف کیا ہے سانس بھی لی ہے آواز بھی رکی ہے اور اگر میں سانس جاری رکھتا صرف آواز رکھتا تو وہ سکتا ہو جاتا سکتا کی مثال اس سلائیڈ میں آیت کے لفظ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں سکتا ہے کلہ بل اس کے بعد سکتا کرنا ہے اور پھر ران پڑھنا ہے اور اس کو یوں پڑھیں گے کلہ بل ران پھر سنیے کلہ بل ران اب جب میں نے بل پڑھا ہے تو میں نے سانس نہیں لیا سانس وہی چل رہا تھا لیکن آواز کو میں نے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے روک لیا تو اس کو کہتے ہیں سکتا وقف کا مطلب ہے روک جانا سانس بھی روک لینا آواز بھی روک لینا اور سکتا کا مطلب ہے سانس جاری رہے صرف آواز کو روکنا ہے تو یہ سکتا ہو جاتا ہے قرآن پاک میں چند ایک مقامات پہ سکتا ہے باقی تقریباً وقف کی صورت ہی بنتی ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں ایک ہوتا ہے وقف ایک ہوتا ہے وقفہ اور پھر ایک ہوتا ہے سکتا وقف اور سکتا آپ جان چکے اب آپ نے جاننا ہے کہ وقفہ کیا ہے کیا یہ وقف کا دوسرا نام تو نہیں ہے تو نہیں جناب حضی طلبہ سکتا کی طور پڑھا جاتا ہے وقفہ وقفہ کی نسبت تو اس کی وضاحت سلائیڈ میں اب دیکھیں اب دیکھیں یہاں میں نے وقف کیا ہے وقفہ نہیں کیا وقف ہے وقفہ جب ہوگا اور سکتا ان کے معانی ان کی ڈیفینیشنز ان کو ادا کرنے کا طریقہ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے سمجھ چکے ہوں گے